اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ تمام دوست ٹھیک ہوں گے دوستو عداد کی تبدیلی نہ صرف ممکن ہے بلکہ ضروری بھی ہے بہت سی عداد ایسی ہوتی ہیں جو ایک طویل وقت سے ہماری زندگی کا حصہ ہوتی ہیں اور ہم انہیں اپنی بہترین زندگی کی زمانت کا تصور کرتے ہیں جیسے کہ کچھ لوگ جب بھی دین میں باہر نکلتے ہیں تو سن سکن کا استعمال کرتے ہیں یا پھر صبح صویرے گھر میں اگر بتی جلانے کی عادت ہوتی ہے تاکہ گھر میں ہر طرح خشبو پھیل جائے لیکن یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ ان چیزوں کے نقصانات بھی ہوتے ہیں نمبر ایک سیب کو چھلکوں کے بغیر کھانا سیب کو چھلکوں کے ساتھ کھانا زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ اس کے چھلکوں میں سو فیصد ایسے غزائی اضاف پائے جاتے ہیں جو ہمیں دل کی بیماریوں سے مقفوظ بنا سکتے ہیں البتہ یہ بھی یاد رکھیں سیب کو چھلکوں کے ساتھ کھاتے ہوئے اسے اچھی طرح دھونا نہ بھولیں نمبر دو سن سکن ہم سب جانتے ہیں کہ دھو میں باہر نکلتے وقت سن سکن کا استعمال ہمیں جلد کے کینسر یا پھر ہماری جلد کو وقت سے پہلے بڑا ہونے سے بچاتا ہے لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ سن سکن کا بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جلد پر پڑھنے والی سورج کی روشنی میں کمی اور ویٹمین ڈی آپ کو دیگر اقسام کے کینسر کا شکار بنا سکتے ہیں نمبر تین زیادہ سبزیوں کا استعمال یقیناً سیاد بکس گزا میں سبزیوں کا شامل ہونا انتہی ضروری ہے لیکن ایک طویل وقت تک بہت زیادہ سبزیوں کا استعمال ہمارا جسم کو تباہ کر سکتی ہیں ایک دن میں چار سے پانچ مرتبہ سے زیادہ سبزیاں نہیں کھانی چاہیے اور ہمیشہ تازہ سبزی کھانی چاہیے نمبر چار اگر بطی جلانا اگر بطی جلانا ہماری صحت پر مصبت اثرات کرتا ہے تو یہ ہمیں پرسکون بنانے کے ساتھ ہمارے دباؤں میں کمی کا باعث بھی بنتا ہے لیکن ساؤس چائنہ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کی ایک تحقیق کے مطابق روزانہ کئی گھنٹوں تک اگر بطی کا جلانا پھپڑوں کے کینسر جیسی خطرناک بیماریوں کا آشکار بنا سکتا ہے اس کی وجہ اگر بطی میں پائے جانویل کیمیکل ہوتے ہیں اکثر افراد الارم کو بلند آواز کے ساتھ سیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ہر حالت میں وقت پر جاگ سکیں لیکن یہ سیعت کے لئے انتہی خطرناک ہے شور کی اونچی آواز دل کی دھڑکن اور بڑھ پریشر کو بڑھا دیتی ہے چونکہ صوبہ کے اٹدائی اوقات میں انسان کا جسم بلکل پر سکون ہوتا ہے ایسے میں اس طرح کا شور اسے دباؤ کا شکار بنا سکتا ہے اسیعت پر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے چکنائی سے پریز یہ حقیقت ہے کہ ہماری گزا میں شامل بہت زیادہ چکنائی ہمارے لئے دیل اور وزن کے مسائل پیدا کر سکتی ہے لیکن چکنائی کو گزا سے مکمل طور پر بھی خارج نہیں کرنا چاہیے کیونکہ چکنائی ویٹامینز کو ہمارے جسم میں جذب ہونے کے حوالے سے مدد پرام کرتی ہے